اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور آج کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے جی یہ ایمننگ کا ٹائم ہے شام کے بعد کا تو میں بھی کرنے لگی ہوں سیٹ یہ اپنا شوکس پتروں والا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ مجھے کافی ریکویسٹ کافی کمینٹس آئے تھے جب ہی آپ اپنے بڈنوں والی علماری سیٹ کریں تو ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی سیٹ کرنے لگی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ شیئر کافی پرانی ہے لیکن میں یہی ڈال رہی ہوں کیونکہ بلکل ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی میرے ذہن سے نکل گیا اس دن بھی میں نے سوچا تھا کہ چینج کر دوں گی لیکن ابھی میں نے کہا چلو ایسے چلاتے ہیں کام تو پھر انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملے گا تو میں چینج کر لوں گی اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نا پیچھے جو شیٹ ہوتی ہے شیٹ کہلیں یا جو بھی لکڑی کا ایک پلائی ہے وہ میں نے لاسٹ جب میں نے شیفٹنگ کی تھی نا پرانے جو پہلے میرا گھر تا وہاں پر میں گئی تھی تو میں نے یہ چینج کروائی تھی پہلے جو تھی نا وہ بلکل حراب ہو گی تھی تو میں نے پھر یہ نہیں لگوائی تھی وہ ساری اتار کے تو میں نے چینج کی تھی لیکن اس کو ابھی تک جو نا پولیش نہیں کیا کلر نہیں کیا بس ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی سستی ہے تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا بھی آر لگتا ہے مجھے خود بڑا لگتا ہے میں کہہ رہی تھی کہ اس کو کلر کر دیں یہ جو فرنیچر یا پولیش کلر جو بھی پہلے بیسے ہی تھا تو یہ چینج کرانے کے بعد ابھی تک ہم نے نہیں کیا اور یہ میرا گلاس جو ہے اس کا یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے پلیش اس کو بھی آوائیٹ کیجئے گا موسیقی 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 دوسرا مجھے نا وائٹ کلر میں چاہیے تھا تو تم مجھے یہی ملا شادی کا ہی ہے میرے میری شادی کا ہی ہے تو پھر میں نے یہی لے لیا اور ایک یہ جی اس کے ساتھ یہ میں نے ٹی سیٹ لگا دیا ہے ایک چلی سپیس جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کاری ہوں مطلب چیزیں بھی اچھی لگیں اور سپیس بھی جو ہے نا ساری کور ہو جائے اور یہ پہلے میں نے سارے کپس جو ہی لگائے ہیں اس کے بعد تھوڑا مجھے پیر اچھا نہیں لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کافی جگہ بچی ہوئی ہے تو پھر میں نے یہاں سے ہٹا کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں نے دوسری جگہ پیس کو رکھا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ دوبارہ سے کسٹرڈ سیٹ چھو ہوتا ہے وہ یہاں پہ رکھتی ہے اور جو کپس ہیں وہ میں نے نیچے دوسری سائیڈ میں رکھتی ہیں اور یہ کپس میں نے یہاں پیچھے رکھ دیئے یہاں پر لاکھر اور یہ دوسرا میرا ڈینر سیٹ ہے گلاس کا ہے اور یہ میری جو کیٹل ہے اس کا جو کور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے جب ہم رکھ رہے تھے نا ایسے ہی تو اس دن میں ایک دم کو گر ہے جلدی میں تو اس کا جو کور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے بس ایسے ہوتا ہے جب آپ شفٹنگ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جاتا ہے جتنی مرضی میں کوشش کرنوں لیکن پھر بھی بس میں نہیں ہوتا تو ہو جاتا ہے اس کی ساری شوکیس یہ سارا ٹوٹ گیا تھا بیک سے تو اس کو ٹھیک کروایا میں نے اور یہ دیکھیں جی فل اینڈ فائنل لک ہے جی میرے شوکیس کی ہم لوگ تو شوکیس ہی بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اور اگر کچھ اور اس کو بولتے ہیں تو وہ آپ میرے سال ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ تھوڑی سی سی سیٹنگ مطلب اچھی نہیں ہے یا کوئی بھی آپ مجھے مشورہ دینا چاہیں یا بتانا چاہیں تو آپ پلیز بتا سکتے ہیں مجھے یہ سب سے اوپر تو میں نے پورا گلاس سیٹ اس طرف لگایا ہے وارٹر سیٹ جس کو بولتے ہیں یہ سیکنڈ رو میں میں نے دینر سیٹ لگا دیا ہے اور تھرڈ میں میں نے یہ سب کچھ مکس کر کے لگا دیا ہے اور یہاں پر میں نے دوسرا دینر سیٹ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ہے یہاں پر میں نے دوسرا دینر سیٹ لگا دیا ہے ابھی نے کچھ بٹن ہے جو میں نے ابھی تک نہ اوپر ہی نہیں کیا یہ نیچے وہ ویسے ہی میں نے پیگ پڑے ہیں تو کس کے جو نیچے جگہ نا ساری کاؤنٹرز وغیرہ ہیں وہ میں نے اوپن ہی نہیں کیا وہاں پر میں نے بڑے برطن جیسے کتیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھے میں ہیں اور دوسرا یہ کیا کچھ جو ہے نا کسٹر سیٹ ہیں اس طرح سے کچھ ٹی سیٹ وغیرہ وہ ابھی تک نہ نیچے ہی پڑے ہیں وہ میں نے اوپن ہی نہیں کیا اور یہ میں نے ادھر بھی گلاس سیٹ کسٹر سیٹ اور یہ بول کا سیٹ جو ہے نا وہ لگا دیا ہے اور آپ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ جو سیٹنگ ہے کروکوی کی جو سیٹنگ ہے وہ کیسے لگی ہے اچھے لگی ہے تب بھی بتائیے گا اگر اچھے نہیں لگی تب بھی بتائیے گا اور اگر اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا لگے جس طرح سے اگر چینجنگ کر کے تو آپ مجھے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہ جو دو وائٹ والے یہ نا کپس ہیں اور یہ میری امی کی شادی کی ہیں یہ مجھے دو امی کی پاس پڑے تھے تو امی نے مجھے دونوں مجھے دے دیئے تو میں نے اپنے پاس رکھے میں ہیں اور یہ جو کپ ہے یہ علیان کو اس کی نانوں نے برث ڈے پر گفت کیا تھا کپ ہے اور مجھے ٹی اے کپ ہے یہ پر گفت کی چپ یہ کپ پر لگوائی ہیں خوش que یہ حافظم جی تو بس یہ ہے میرے فل شوکس کی جو لکار یا وہ اس طرح سے ہیں اور بس یہی پر اپنے ولوگ کو ان کروں گی آپ سے ملوں گی انشاءاللہ میں نیکس ولوگ میں ابھی میں نے کھانا بنانا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس ولوگ میں شیئر کروں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے thank you so much for watching take care اللہ حافظ bye bye